پیٹ کی کچھ بیماریاں ہیں جیسے پیٹ خراب ہے دست ہو گئے ہیں بار بار آپ کو ٹویلیت جانا پڑتا ہے تو اس کی سب سے اچھی نبا جیرہ آدھا چمبر جیرہ چبا کے کھالو پیچھے سے گنگونا پانے کے ایک دست ایک کم بند ہو جاتے ہیں ایک ہی خورا کی اور جب بہت زیادہ دست ہو ہر دو منٹ میں آپ کو ٹویلیت جانا پڑتا ہے تو آدھا کا کچھا دونگ لے لو بینہ درم کیا ہوا اور اس میں نیبو ڈال کے جلدی سے پیو نیبو ڈالوں گے نا دودھ پھٹ جا رہا پھٹنے سے پہلے پینا اور ایک ہی خوراک لینا بس اتنے میں ہی خطرناک دست ٹھیک ہو جاتی ہے ایک ہی خوراک اور ایک دوہ بتانا چاہتا ہوں دست کی یہ جو بیل پتر پر فل لگتا ہے نا بیل کا فل اس کا جو گھوندہ ہوتا ہے وہ آپ چبا کے کھانو پیچھے سے تھوڑا پانی پھلو یہ بھی دست فیر کر دیں بیل کا پاوڈر ملتا ہے بزار میں وہ آپ ایک چمچ پاوڈر گھونگے پانی میں پیلو یہ بھی دست فیر کر دیں پیٹ اگر آپ کا صاف نہیں ہوتا کبزیت رہتی ہے تو اس کی سب سے اچھی دوہ ہے اجوائن اجوائن آپ جاتے ہیں گھر میں اس کو گھر میں ملا کے چبا کے کھاؤ اور پیچھے سے گھرم پانی بھیلو تو پیٹ ترند سافت ہوتا ہے رات کو کھا کے سو جاؤ صبح اٹھتے ہی پیٹ سافت ہوتا اور ایک اچھی دوہ ہے پیٹ سافت کرنے کے لئے بیل یہ جو ہوتا ہے نا تریفلا چوندہ ہر بہیڑا آملے سے بلتا ہے تریفلا ایک چمیس تریفلا چون لے لو پانی کے ساتھ رات کو سو کے سامنے پیٹ سافت ہو اور کچھ پیٹ سے جوڑی دو تین کھراب بیماریاں ہیں جیسے بواسی پائنز ہیمروئیڈز فششلہ فشل یہ سب بیماریوں میں اچھی دبا ہے مولی کا رس ایک کپ مولی کا رس بھی ہو کھانے کھانے کے بعد دوہر کو یا سبے شام تو ملت کی مولی کا رس سوگے یا لبا ہے کھانے کے بعد ایک کپ تو ہر طرح کا بواسیر ٹھیک ہوتا ہے بولندر ٹھیک ہوتا ہے فشلہ فشل ٹھیک ہوتا ہے انار کا رس کی ہو تو بھی ٹھیک ہویا بیدی نیز سوگے اور ڈیو ٹھیک ہوتا ہے ڈیو ٹھیک ہوتا ہے یا سوگے بیدیو ٹھیک ہوتا ہے